جو پودے کی جو جڑے ہوتی ہے اس میں ایک جو تاپمان جو پودے کو چیئے جیسے سردی کا ٹائم ہے وہ تاپمان اس پودے کو ملتا ہے تو اس سے اس کی گروت اچھی ہوتی ہے کیڑے بیماریاں کا پرکوب بھی ملچ لگانے سے کافی کم ہو جاتا ہے دور تو نہیں کر سکتا ہے لیکن کافی کم ہو جائے گا مطلب پرتیکول پرستیتیوں میں اس سے فائدہ ملتا ہے فائدہ ملتا ہے وہ تو اگر لگائے گا ملچ کے بنا بھی کرے گا تو اس کاسکار کو کود کو دیکھ جائے گا مطلب دونوں میں انتر پتا جائے گا بلکل ایک دم پسال بتا دے گی کہ یہ کیا ہوگی کہ آپ اگر کھولے کھیت میں کرتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہے اور اگر آپ ملچنگ کے دوارہ کرتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہے ہاں ایک دوسرا جیسے اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ کاسکار گرمیوں میں سبجیاں لگاتے ہیں اس میں ضرور اس میں ایک رسک کرتا ہے نقصان ہونے کی سمبانہ رہتی ہے کہ آپ نے جیسے مئی کمینے میں ملچ لگا کر پود لگائی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو چھہ چھوڑا ہے چھوٹی پسال ہے اگر دم اگر پر ہے اس کا جرمینیسن ہو آئی ہے تو اس میں گرم بھاپ بن کر کے کیونکہ اس پہ کوئی بھی پسل کا ملچ کو کور نہیں ملایا اس کو تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں گرم بہب بند کر کے وہ نکلتی ہے اور وہ اس کو سیدھے پودے کو نقصان پہنچاتی دیار نرسری ختم بھی ہو سکتی ہے اس لیے گرمی میں گرمی میں وشیش دانا ہے یہ اگر آپ جو پسل کا جو افشیش کام میں لیتے ہیں اس میں تو اس میں اس طرح کی کوئی رسک نہیں ہوگی